شہید بیوزیر بوٹو صاحبہ کی سابزادی ہیں یہ داگ داگ اجالہ یہ شب گزید اصحر یہ وہ صحر تو نہیں جس کا انتظار تھا آج پھر جینے کو من کرتا ہے کچھ کرنے کو من کرتا ہے وہ ظلف کی گھنی چھاؤں وہ آنچل کا لہرانا پھر تھوڑا سا مسکا کے رانگ کا چورانا ناظرین سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھئے علی محمد خان ایک کمال کرتا ہے جو میں اپنے ملک پاکستان جو مملکت خودعادات اسلامی جمعریہ پاکستان کے بارے میں جو مجھے اپنے قائد محمد علی جنہ کا خواب سمجھ میں آتا ہے تو میں چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو ہم یہ چیزیں منتقل کریں اور جس طرح سے علام اقبال رحمت اللہ نے فرمایا تھا کہ کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ اس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں ذرا دیکھ تو میں اس پر سوچتا ہوں کیا وہ جلوہ بے پردہ جو پردوں میں چھپا ہوا ہے کہ وہ پاکستان تو نہیں دل گوائی دیتا ہے کہ شاید ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے جب ایک حدیث کا مفہوم ہے جب انہوں نے فرمایا کہ مجھے ہن سے ٹھنڈی ہوایں آتی ہیں ستائیس نمزان مبارک کو جو ملک بنا پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بنا جس کی پارلیمان کے ماتے پہ یہ کلمہ عظیم و شان ہے جب تک دنیا ہے تب تک کلمہ طیبہ پاک رہے گا تب تک پاکستان کا پارلیمان رہے گا تب تک یہ کلمہ طیبہ پاک اس پہ لکھا رہے گا جب تک قیامت نہیں قائم ہوتی پاکستان انشاءاللہ تابندہ رہے گا قائم اور تابندہ رہے گا پاکستان زندہ رہے گا برکتہ لی فیصل آباد والے لوگ ان سے دعائیں لینے جاتے تھے وہ فرماتے تھے کہ تمہیں ایک ملنگ یاد آئے گا جنگلوں میں مارا مارا پھرتا ہوا ایک ملنگ تمہیں یاد آئے گا اس کی بات تمہیں یاد آئے گی کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کی ہاں اور نہ ہوگی what was he predicting قائدیعظم محمد علی جناہ کا خواب کہ جب ان سے لائف میکزین والوں نے 1942 یا 48 میں پوچھا کہ مسجل جناہ how do you perceive پاکستان یہ جو آپ بنانے جا رہے ہو آپ اس کو کیا دیکھتے ہو انہوں نے فرمایا short بالکل لیکن بڑا ہی to the point انہیں فرمایا پاکستان is going to become the pivot of the world pivot ہوتی ہے بنیاد pivot ہوتی ہے وہ pillar جس پہ امارت قائم ہوتی ہے تو جنابے چیئرمن صاحب what قائدیعظم محمد علی جناہ envisioned for this great nation was کہ اس ملک نے آگے جا کے ایک سپر پاور بننا تھا اور بننا ہے اور سپر پاور کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صرف nuclear assets کی نہیں میں بات کرتا کیونکہ اصل سپر پاور کیا ہے یہ جو ایز ایکلڈ ایم سی سکوئر نکالا آئنسٹائن نے تو ادھر سے نکالا تھا نا جی تو پہلی آیت کیا تھی باری حرام عجد مبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی نہیں تھی حالانکہ عزل سے ابتک اللہ نے اپنا نام اپنے حبیب کے نام سے جوڑ دیا لیکن پہلی وحی کیا تھی یہ وحی وحی یہ وحی وحی ہے جو ہم پندرہ سو سال سے بھول چکے ہیں اور وہ کیا ہے تمام امت مسلمہ کی زبال کی وجہ کیا ہے اس وحی پہ عمل نہ کرنا اور اس کے بھول جانا وہ کیا ہے اقرآ اقرآ بسم ربکاللزی خلق قسم قسم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ قلم کی بھی اٹھاتا ہے نون والقلم قسم ہے قلم کی اور جو لکھتے ہیں اس آیت نے میری بھی زندگی بدلی تو جنابِ جرمن صاحب قیدعظم نے پاکستان کیلئے ایک خواب دیکھا کہ یہاں سے دنیا دنیا کو ڈریکشن ملے گی اگر دنیا نے دیکھنا ہے کہ انسانیت کیا ہوتی ہے اور انسان کیا ہوتا ہے اور انسانوں کا معاشرہ کیا ہوتا ہے مدنی ریاست کیا ہوتی ہے تو قیدعظم نے وہ خواب دکھایا تھا سن سنتالیس میں بھی دکھایا اور تالیس میں بھی دکھایا سن بیالیس میں بھی دکھایا چالیس میں بھی دکھایا اور مرنے سے پہلے زیارت میں بھی دکھایا اور سارے حوالے میرے پاس موجود ہیں لیکن وقت میں عدود ہے صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ قیدعظم محمد علی جناہ نے ایک دفعہ سن چالیس میں جب قراداد پاس ہوئی مجھے فخر ہے اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جب پاس ہوئی آپ کے بزروں کی طرح میرا دادا پیر محمد صاحب بھی پیر محمد خان وہ بھی ادھری تھے قراداد اللہور جب پاس ہو رہی تھی میری لیڈر عمران خان صاحب کے والد محترم اکرام اللہ خان یادی صاحب وہ بھی ادھری تھے آپ کو بھی پرکھیں ادھری ہوں گے کہ جب قیدعظم نے قراداد اللہور پاس کی تھی دو سال بعد ان سے پوچھا گیا کہ قائد آپ کیا بنانا چاہتے ہیں کہ جس پاکستان کیا آپ بات کرتے ہیں اس کا طرز حکمرانی کیا ہوگا تو اپنے بچوں سے وہ جو ان کے آمز تھے جو ان کی طاقت تھی آل انڈیا مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن کے بچوں سے انہوں نے فرمایا سٹوڈنٹ سے سپیچ کرتے ہوئے کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جس پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں اس کا طرز حکمرانی کیا ہوگا میں کون ہوتا ہوں اس طرز حکمرانی کا فیصلہ کرنے والا یہ فیصلہ تو تیرہ چودہ سو سال پہلے ہم نے عمل کیا ہوتا آج ہماری بچیاں بیچو رہے جو ہے وہ نلام نہ ہو رہی ہوتے ان سے ریپ نہ ہو رہے ہوتے جو بچوں سے جو بچوں سے جو کچھ بدبخت لوگ جو ہیں اسلام کے اسلام کی جو قلعے ہیں مدرسوں میں ہماری سکولوں میں ہمارے بازاروں میں ہماری گھروں میں نہ ہمارے بچے نہ ہمارے بچیاں محفوظ ہیں کیونکہ قرآن پہ نہیں چلایا میرے بھائی حالانکہ اس عیوان کو یہ عزاز حاصل ہے الحمدللہ جب اس پاکستان پر مشکل وقت آیا ہے یہاں سے سٹرنگٹ ملی ہے اس عیوان سے باوجود تمام بدنامیوں کے جو ہم نے خود بھی کمائی ہیں دیکھیں کچھ غیروں سے بھی ملی ہیں توفہ میں لیکن ادھر سے سٹرنگٹ ملی ہے حضور یہاں جب جب بچے بچوں کی ریپس کی بات ہوئی اس عیوان سے اس ناچیز کے ہاتھ پورے عیوان نے قرارداد پاس کی وہ کیا تھی کہ اسلام کے مطابق ہمارے بچے بچے اس ریپ کرنے والوں کو آپ سرعام پھانسی دیں اس عیوان کی مورد تصدیق اس پہ سبت ہے عمل چاہے جب بھی ہو جب بھی ہمیں ایمانی طاقت پیدا ہوگی تھوڑی سی بڑے گی تھوڑی سی غیرت زیادہ ہوگی وہ کیا علامہ نے فرمایا تھا کہ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں ہے جی غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو دو میں پہناتی ہے درویش کو یہ وہ جذبہ تھا یہ وہ جذبہ تھا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ خیبر میں خیبر کو فتح کیا تھا یہ وہ جذبہ تھا یہ اس میں بھی تھا یہ کرنل شیر میں بھی تھا یہ محمد بن قاسم میں بھی تھا یہ سلطان محمود غزنوی میں بھی تھا جب سومنات کو پاش پاش کیا لیکن آج ہم ان راستوں کو تھوڑے سے بھول گئے ہیں آج میری یہ صدا آج میری یہ ریکویس آج میری یہ فریاد اسی لیے ہے ناظرین پہلے تو یہ ہے کہ ویڈیو آپ نے دیکھی علی محمد خان کی علی محمد خان نے کافی پہلے تو شیر شاعری کی اس کے بعد تقریر بڑی زبردست کرتے ہیں جب یہ تقریر کرتے ہیں تو دل کرتا ہے بس کرتے جائیں تقریر ہم سنتے جائیں نہیں کیا وہ تقریر جو آخری تقریر ان تھی جب عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تھی اور وزیراعظم مران خان وزیراعظم نہیں رہے تھے اور ایک بیکاری قسم کا بندہ وزیراعظم بن گیا تھا جس کو باجوہ نکان سے پکڑ کے وزیراعظم بنا دیا تھا اس پر اسی دن فرد جرم آئد ہونا تھی اسی دن اس کو اٹھا کر فرد جرم نہ لگنے دی گئی اور وزیراعظم بنا دیا گیا تو وہ اس طریقے سے تو وہ جو انہوں نے تقریر کی تھی وہ بڑی زبردست تقریر تھی اور بڑی جاندار تقریر تھی ادھر پورا یزید کا غافلہ بیٹھا ہوا تھا اور ایک مرد مجاہد کھڑا ہو کر سب کو للکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ایک دن آئے گا اس پرسی پر عمران خان بیٹھ گا اور قوم نے بھی وفا کا حق ادا کر دیا آٹھ فروری کو پوری قوم نے ووٹ ڈالا لیکن کچھ یزید کی باقیات بیٹھی ہیں انہوں نے جب گنتی کی تو اس میں وہ دون امریکہ گئے تو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ووٹ جس کو مرزی ڈالیں نکلے گا کسی اور کا تو اس وقت اس دفعہ بھی پلکل اسی طرح ہوا کہ پاکستان میں ووٹ تو عمران خان کو ڈالا گیا لیکن نکلا لنلو پنجو کا فکاریوں کا فرادیوں کا اور جو چور تھے ٹھگ تھے ڈکیت تھے ملک کا پیسہ غریب کا پیسہ لوٹ کر اس ملک صرف جکر ہو گئے تھے لندن دبائی میں جائدادیں بنائیں لندن میں تو پتہ نہیں کتنی جائدادیں ہوگئے صرف دبائی میں گیارہ عرب دالر کی جائدادیں نہیں دوئی ہیں انہیں خبی سنتے ہیں